اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صحت دائری اور میں ہوں عزر حسین طاہر مہرد ویات اور علاج بلگزہ آج ہم خواتین کے امراض مقصوصہ میں سے ایک اندائی اہم مرض لکوریہ کے بارے میں جانیں گے اور اس کا گریلیو اور کچن فرمیسی سے آسان حل بتایا جائے گا آپ کو لیکن اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا تعرف پیش کروں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لکوریہ ہوتا کیا ہے خواتین کے عزو فاس میں سے سفید اور زردی مائل رنگت کی جو رتوبت بہتی ہے اس کو لکوریہ کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ لکوریہ کا ہر وقت علاج کرنا ضروری نہیں ہوتا کچھ درجے ایسے ہیں جس میں لکوریہ کی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ایام مقصوصہ سے پہلے خواتین کو اگر لکوریہ کی شکیت ایک دو دن ہوتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کو ایام مقصوصہ سے پہلے لکوریہ ہو رہا ہے ایک دو دن تو اس کی آپ کو بالکل بھی حاجت نہیں ہوتی کہ آپ اس کی دواء لیں اسی طریقے سے اگر یہ رتوبات بڑھتی چلی جائیں کمرداد شدید ہو تو پھر اس کے علاج لازمی ہے یہ اس کی وجہ یونانی میڈیسن کے مطابق یہ ہے کہ جب ہمارے جگر سوزش کرتا ہے تو ایپیتھیلین ٹیشو کشری بافتیں وہ سوزش کر جاتی ہیں اور سوزش اور گرم گرمی خوشکی کی وجہ سے وہاں پر رد عمل کے طور پر قدرتی طور پر رتوبات بننا شروع ہو جاتی ہیں جس کو لکوریہ کہا جاتا ہے یہ امراض مخصوص میں سے ہے اور خواتین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طبیب سے یہ بات شیئر کریں یا اپنے گھر والوں کو بتائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایلوپیتک طریقے علاج پر اپنا بھی لیتی ہیں تو عارضی طور پر انٹی بیٹک کی اور فیلیجل کی گوریاں کھانے کے یا بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جائے تو پندرہ دنوں میں ایک آدھ فنگون کا کفصون بھی انٹی فنگل ادویات استعمال کرتے بھی دیکھا جاتا ہے لیکن عارضی ارام آتا ہے مستقل پر پر استحال نہیں نکلتا طبیعہ جنانی میں اس میں بڑا اچھا علاج ہے اور میں آپ کو دو گرینو علاج بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ہوگا لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو غذاب میں تبدیلی کرنا پڑے گی اگر آپ پر لکھو رہی ہے تو جتنا بھی آپ میٹھا کھا رہے ہیں ضرور کم کریں جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ مخابتین میں وزن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے تو پھر تو میٹھے چھوڑنے ہی پڑے گا بیکریشیا اور سموسے پکاڑے تنیاں چیزیں اور پیزے شوار میں مرگن کے ذائن یہ آپ کو کم کرنا پڑیں گے سبزیوں کے سمال زیادہ کرنا پڑے گا پانی زیادہ پانے پیڑنا پڑے گا کھیرے کے سمال کرنا پڑے گا دوسرا صلاحات آپ اسمال کر سکتے ہیں اس کا آسان حال ہے کہ جب کسی بھی خاتون کو یہ مسئلہ ہے تو وہ دیکھیں کہ اگر تو وہ اجام مخصوصہ کے ساتھ ایک دو دن کے لئے ہے تو بس پر ایزی کریں دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے اور اگر آپ کو پیلہ پشاب آرہا ہے یورین جل کے آرہا ہے تھوڑا تھوڑا آرہا ہے بار بار آرہا ہے اس صورت میں آپ نے دو چیزیں لینی ہیں تخم کاسنی اور دنیا فشک تخم کاسنی اپنے سو گرام لینا ہے اور دنیا فشک آپ نے پچاس گرام لینا ہے اس کو صاف کرنا ہے اور اس کو پیچ لینا ہے پیچ لینے کے بعد کسی جار میں محفوظ کر لیں ہر کھانے کے بعد آپ چاہے والا چمچ اسمال کریں انشاءاللہ لکوریہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ یہ اسمال کرتے ہیں لکوریہ بہتر ہو گیا اور آپ کا یورین بلاڈ کم ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس نسکہ کو چھوڑ دینا ہے میں ایک دوسرا نسکہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ اسمال کرنا ہے اس وقت آپ نے لینا ہے سپاری سو گرام علاقی خورد دس گرام اور کوزہ وسری یہ اپنے پچاس گرام لینا ہے اس کو پیچ لینا ہے اور پیچ لیپورڈر بنا لینے کے بعد آپ نے چاہے والا چمچ اس کو آپ نے تین وقت ہر کھانے کے بعد لینا ہے پانی زیادہ پینا ہے اور اگر یہ دویات اسمال کر رہے ہیں یہ ویسے آپ کو لکوریہ بھی ہے اور قبض بھی ہے تو ہفتے میں دو دفعہ کم از کم آپ اسے بھول گا چھلکا اسمال کریں دودھ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا لکوریہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہمیشہ کی طرح میں یہ ہو کہوں گا کہ اپنا علاج کروائیں تشکیز کے بعد نہ کہ آپ پہلے کوئی دوائی کھا لیں اور بعد میں پتہ جلے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے آپ نے تشکیز کروائیں کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو اور علاج مل گزہ اور گزائی چارجز کو آپ کو چاہیے ہو پوری تفصیلات گزہوں کی تو آپ دیئے کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں بہت شکریہ